ہیلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو نادر ولوگ آپ دیکھ رہے ہیں مانپریت ولوگر تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگے تو دائی کر دیجئے اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل بھوڑیے گا تو گائز یہ پتہ نہیں کونسا دن ہے کافی ٹائم پہلے کا شوٹ کیا ہوا ہے اور ایڈیٹنگ اپ کر رہی ہوں یہ شادی کا اگلا دن ہے جب جو ہوتے ہیں نا کول دیوی پوجن ہوتی ہے ہندی میں بولتا ہے پنجابی میں تو بولتا ہے جو تھے پوجنے ٹھیک ہے تو وہ سب ہو گیا رات کا ٹائم ہے اور ابھی یہ گانہ کھولنے کی جو رسم تھی وہ اور جو ہوتا نا جو پرات میں دال کے کچھلے سی اور اس میں سے رنگ ڈھونڈتے ہیں بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سی مطلب کون پہلے رنگ ڈھونڈتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہاوت یہ تو ایک مزاگ ٹائپ ہوتا ہے تھوڑا سا مطلب ہسی ٹھٹولا ہوتا ہے اور پتہ نہیں یہ سچھوں تک نکتے کہتے ہیں جس کو رنگ مل گئی ساری عمر اس کی زیادہ چلتی ہے تو یہاں پہ بھائی اور بھائی میں جو ٹاسک ہوئے دونوں برابر کی جیتے مطلب تو پانچ بار ہوتا ہے دونوں دو بار بھائی نے رنگ ڈھونڈی اور دو بار بھائی نے رنگ ڈھونڈی اور پانچ بار تو بھائی نے تھوڑے سا بیچ میں ڈال دیا اپنا ہیش ٹیک انہوں نے جو مطلب جنگ ڈالی نہیں تھی تو بیسکلی انہوں نے پانچ بار انہوں نے پلے کر لیا اور دو بار بھائی جیتے دو بار بھائی جیتے ٹھیک ہے اور ابھی آج کا جو دن ہے یہ شوٹ کرنے کے بعد اگلے دن میں چلی جاؤں گی اپنے گھر پہ اور چینل میں نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیس پلیس سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے سبسکرائبر میرے کم ہے اور آپ ہیں کی سبسکرائبر کرتے نہیں ہیں بس آگے ویڈیو دیکھ کے نکل لیتے ہیں فٹا فٹ سے اتنی بھی کجوسی اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ویسے تو ہزبند لینے آتے ہیں لیکن بیجی شیڈیو کر چلتے ہوئے لینے نہیں آئے وہ تو ڈیڈی جی میرے یہ میرے پتا شریف میرے ڈیڈی جی وہ میں کو چھوڑنے جائیں گے گھر پہ اور میرا سمان بھی کافی زیادہ تھا اس لیے تو ایک بندہ تو پورا سمان اٹھانے کے لیے ہی چاہیے اور یہاں پہ بھابی ہیں میری بیٹھے ہوئے ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی آپ کی پتہ یہ فیملی کافی بڑی ہے میری یہاں کی تو وہ سب آئے نہیں ہے کیونکہ رات ہو چکی تھی کافی زیادہ تو ہم نے بولا بھی نہیں کسی کو اور یہ دیکھئے اگلی صبح کا یہ دن ہے صبح یہ سب سمان پڑا ہوا میرا اور میں نے ایک جگہ پہ سمان میں نے اکٹھا کر دیا کیونکہ میرا اکثر جو سمان یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے بچوں کا سمان بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ تو کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتا تو میں پہلے جہاں بھی کونے کونے سے اٹھا کے اپنا ایک ایک سمان ہے جو میں اکٹھا کر کے اس چار پائی پہ رکھ رہی ہوں تاں کی میں سب کو پیک کر سکوں اور یہ ممی آ رہی ہے ممی دیکھ رہے ہیں کی کیا کچھ رہے نہ جائے کچھ ایسا ہی مطلب اپ ڈیٹ لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ جو نیچے پڑا ہوا ہے بیگ یہ ان کی طرف سے ہے اس میں جو گفٹ ہوتے ہیں ریٹرن گفٹ ہوتے ہیں وہ ہی سب اس بیگ میں ہیں ٹھیک ہے اور پھر سے بول رہی ہوں چینل میں نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سامنے پڑا ہوا میرا ٹرائپورٹ اس کو میں سب سے بہلے لے آئی ہوں کہ یہ نہ چھوڑ جائے باقی سب سامان چھوڑ جائے تو چلتا ہے لیکن ٹرائپورٹ نہیں چھوٹنا چاہیے بھائیا تو بچے ابھی کھیل رہے ہیں ان کو پی تیار کروں گی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ سویٹر کیوں ڈالی ہوئی ہے ایکچلی بارش ہوئی تھی رات کو کافی زیادہ بارش کی وجہ سے موسم اکدام ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھنڈی لگ رہی تھی میرے کو تو میں نے سویٹر ڈال لی یہ کمبل ہے یہ ملنے میں ملیا تھا میری ہسپنڈ کو تو ملنے آپ کو بتایا تھا ملنے جو ہوتی ہے تو ابھی بچے کھیل رہے ہیں مستی کر رہے ہیں خوش بھی ہے کہ ہم نے جانا ہے گھر پہ تو ابھی میں نے ان کو رڈی نہیں کروایا نہ کھوڑ دی ہوئی ہوں سامان پیکنگ کر کے پھر میں تھوڑا سا رڈی ہو جاؤں گی کافی دن میں رہی یہاں پر اچھلی دس پندرہ دن میں رہی ہوں چھوٹیاں لے کر کے آئی تھی میں دس دن کی لیکن جو ایکسٹر چھوٹی ہو گئی میری نور کی چھوٹیاں چھوٹیوں کا جو چکر نہ پڑتا تو میرا جی میرا من نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے کا کیونکہ آپ کو بتایا کیا کونسی ہوگی لڑکی جس کا مائکے سے جانے کا من کرے گا اور یہ میرا سامان ہو گیا ہے پیکنگ یہ دو بیگ میرے ہیں اور یہ کمبل اور یہ دوسرا بیگ یہ یہاں سے میں لے کے جا رہی ہوں جو ریٹرن گیپٹ ہیں جو نوگے جو آتے ہیں جو مطلب کئی طرح کے جو کپڑے بن جاتے ہیں ہمارے تو یہ میرا بیٹو تیار ہو گیا ہے بیٹی کو بھی تیار کر دیا ہے اور یہ جب میرے بھی درشن کر لیجئے میں بھی ہو گئی ہوں ریڈی اور ڈیڈی جی بھی ہو گئے ہیں میرے پیچھے ریڈی اور ڈیڈی پی رہے ہیں چائے چائے پہنے کے بعد ہم بس نکلیں گے اور چنین یہ میری سیٹ نہیں ہو رہی تو چینل میں نئے ہیں جہاں پرانے ہیں جو بھی ہیں بچ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یہ میری بیٹی بھی ہو گئی ہے تیار اس کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہم سب ریڈی ہیں بیک ریڈی ہے سب کچھ ریڈی ہے بس ہم بھی نکلیں گے اور دیکھتے ہیں اندر کیا بن رہا ہے کچھ اور دیکھئے وہاں ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آگے اندر ممی حساب کتاب کر رہی ہے انٹی کے ساتھ یہ انٹی ہے ہماری جو ہاں پر ہم نے رکھی تھی تو ان سے کر رہی ہے حساب تو ان کو حساب کچھ پسند نہیں آرہا لگتا تو یہ ڈیڈی جی پی رہے ہیں چائے تو بس ہم نکل پڑے گھر کی اور اور یہ ہے وہ ہم پہنچ کے گھر یہ کلیپ ہے آپ کو ڈائریکٹ گھر کی مل رہی ہے گھر آتے ہی ہم نے کھایا کھانا یہ پنیر کی بھوجی ہے دال ہے سلادھ ہیں اور روٹیاں ہیں چاول بھی ہے لیکن چاول میں کھاتی نہیں ہوں اور دیکھیں آتے ہیں میں نے سمان سارا اپنا پھینک دیا یہ سابر بھی سیٹ کر کے رکھوں گی میرا میں جہاں بھی ہوگا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بلوں گی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی